جسہ اول صفحہ تریتر پر کہتے ہیں کہ جب میں حقیقت میں بعض کے سروں پر موت کھیل رہی تھی انہوں نے کمپنی انگریزی حکومت کے امن و آفیت کا زمانہ قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا اور اپنی رحمدل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم قائم کیا یعنی جو جنگ آزابی کے مجاہد ہیں ان کے خلاب لکھ رہے ہیں کہہ رہے کہ ان کے سروں پر تو موت کھیل رہی تھی مگر انہوں نے اپنی موت کو دیکھتے ہوئے تو کم سے کم روک جانا تھا باز آ جانا تھا اور انگریزوں کی وفاداری کا حلف اٹھا لینا تھا یہ تنی رحمدل حکومت بچاری رحمدل حکومت کے خلاب علم بلند کر دیا یعنی ان کی مضمت کر رہے جو انگریزوں کے خلاب لڑ رہے تھے تو جو انگریزوں کے وفادار تھے آج ان کو کہا جا رہا ہے کہ صاحب اور خود اسی تذکرت رشید کے اندر حصہ اول صفحہ سی پر رشید عمد گنگوئی صاحب کا بیان ہے آج بھی تذکرت رشید چھبتی ہے میرے پاس تو موجود ہے آپ چاہے تو بامبے سے آپ کو بھی مل جائیں گی بامبے میں ابھی بھی ملتی ہے وہابیوں کے اداروں میں اس میں رشید عمد گنگوئی صاحب خود کہتے ہیں کہ جب میں حقیقت میں سرکار بیٹیش کا فرما بردار ہوں تو ان جھوٹوں سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوں گا جھوٹے کون یہ جو جنگ آزادی میں لڑ رہے تھے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی گستاقیاں کی تھی اللہ کی گستاقی کی تھی رشید عمد گنگوئی صاحب نے زمانے فتوہ دیا تھا کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے اور وہ فتح و رشیدیہ میں آج بھی فتح موجود ہے فتح و رشیدیہ دیکھیں اس وقت اول پہ بھی میرے موجود ہے اس میں وہ فتح آج بھی موجود ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ممکن ہے کیونکہ قرآن میں وہ کہتا ہے اللہ ہر چاہے پر قادر ہے ہر چیز پر قادر ہے تو جھوٹ پر بھی قادر ہوا اس پر جب علمان ان پر فتح لگائے تو کہا کہ میں حقیقت میں جب بریٹیش گورنمنٹ کا وفادار ہوں تو ان جھوٹوں سے میرا کیا بال بے باقا ہوں گا ان کا بال بھی بیکا نہ ہوں گا یہ ان جھوٹوں سے اور اگر میں مر گیا آگے سنیے اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے اسے اختیار ہے جو کرے سرکار کون سرکار میری مالک ہے اب جو چاہے میرے ساتھ کرے لیکن ان سے تو میں نہیں ڈرتا سام یہ سب انگریزوں کے وفادار ان کے بیانات موجود ہیں اور یہ بیانات خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ انگریزوں کے چمچہ خار تھے تو یہاں سرکار کس کو کہہ رہے ہیں حکومت کو اور آلہ حضرت کی شان فقاہ دے کیا فرماتے ہیں کہ حکومت کو سرکار کہنا جائز نہیں سرکار تو وہ ہے جو مدینی کی ہے سرکار تو یہ کی ہے یہ سرکار تھوڑی یہ حکومت ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی انگریزوں کی عدالت کو عدالت نہیں کہتے تھے فرماتے تھے کچیری کہیے عدالت کیوں کہتے ہو عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں سے عدل ہو اور جہاں اسلام کا قانونی نہ چلتا وہاں کا عدل ہو سکتا ہے تو اس کو کچیری کہی جائے تو یہ احتیاط تھی ملکہ وکٹوریا کی ٹکٹ ہوتی ہے تو اس وقت آلہ حضرت لفاوے میں ٹکٹ لگاتے تو سر نیچے رکھتے تھے ٹکٹ اُلٹی حالانکہ یہ قانون جھرم ہے اگر آپ جان مجھ کے ٹکٹ لگا ہے اور ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے جان مجھ کے کیا تو بہت سکت قانون ہے اس پر توہین مانی جاتی ہے لیکن آلہ حضرت کسی کی مجال نہ ہوئی کہ آلہ حضرت پر کرے بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے جو ایک بھائی تھے سگے بھائی وہ بریٹیج گورنمنٹ کے ایک بہت بڑے عوضے پر فائز تھے انہوں نے آلہ حضرت پر ایک جھوٹا کیس مقدمہ سجایا اور آلہ حضرت کے نام پر ڈال دیا کوٹ سے وارنٹ آ رہا ہے انگریز کی عدالت سے کچھری سے کہ مولانا احمد عزت کو پیش کیا جائے آلہ حضرت فرماتے تھے کہ میں اس کچھری میں جانا بھی پسند نہیں کرتا جو انگریزوں کی کچھری جائیں اسلام کی بات ہی نہیں ہوتی میں وہاں نہیں جانا پسند کرتا ہوا یہ کہ بار بار آپ کا حکم آتا رہا اور آپ نہیں گئے تو کنڈم آف کورٹ کا کیس آپ پر لگا عدالت کی توہین اور جب یہ کیس لگ جاتا ہے کسی پر کنڈم آف کورٹ کا تو ہوتا کیا ہے ہتھکڑی لگا کر پکڑ کے لانے کا آرڈر ہوتا ہے وہ آرڈر لگا پیش گی تھی علامہ حسنین میں آلت کے بھتیجے بڑے پریشان مقدمات کو یہی دیکھتے تھے تو فرماتے کہ میں بڑا پریشان کہ اب کیا ہوں گا اللہ جانے پولیس آئیں گی جیپ گاڑی کے ساتھ آلت کو ہتھکڑی لگائیں گی بڑا عجیب ہوں گا تو کہتے آلہ حسنین اپنے کمرے میں بڑے اتمنان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مطمئن تو سب پوچے شہزادے آپ کے صاحب حسنین اللہ محمد رضا یہ سب علامہ حسنین کا حضور کچھری چلنے کا وقت ہو گیا ہے حضور چلی ہے ورنہ پولیس خود آئیں گے اور پھر ماذا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہتھکڑی لگائے اور اس میں بزتی اور رسوائی ہوں گی تعالیٰ حضور بڑی بینیادی سے فرماتے حسنین میاں فکر کیوں کرتے ہو اللہ نے چاہا تو اس کے حبیب کے صدقے میں احمد رضا کی جوتی بھی کچھری میں نہیں جائیں گی احمد رضا تو بہت بڑی چیز ہے اب یہ جملے فرمائے اللہ حسنین میاں فرماتے ہیں کہ فوراں وکیل صاحب خوشخبری لے کر آئے کہ مقدمہ خارج ہو گیا کہا کیسے خارج ہو گیا یہ تو مقدمہ بالکل ہمارے خلاف تھا تھانوی صاحب کے بھائی نے پوری زور لگا دیا تھا کہا کہ بعد تو صاحب نواب کلاولی صاحب تک پہنچی اور نواب کلاولی صاحب نے ملکہ وکٹوریا دیسی پارش کروائی وہاں سے آیا کہ مقدمہ خارج کیا جائے تو آلہ حضرت کی شانتی کہ کچھری کبھی نہیں جائے آپ لیکن یہ تنے وفادار کہ سرکار مالک ہے جو چاہے ہمارے ساتھ کرے سرکار رسول نہیں ہے ان کے لئے اور بلکہ خود ہی یہ حال تھا کہ مولانا شرب علی تھانوی صاحب کو انگریزوں سے وظیفہ ملتا تھا آپ کو پتا ہے تو اگر یہ انگریزوں کے وفادار نہیں تھے تو پھر ان کو انگریز پیسے کیوں دیتے تھے تو یہ بھی مقالمت صدرین صفہ نمبر دس اور گیارہ جس کے لکھنے والے انہی کے گھر کے تاہیر احمد قاسمی صاحب ہے وہ خود لکھتے ہیں کہ مولوی شبیر احمد صاحب دیوبندی صدر جمعیت الاسلام کلکتہ نے مولوی حفظ الرحمان صاحب کے جواب میں کہا کہ دیکھئے مولانا شرب علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علی ہمارے راب کے مسلم بزرگ کو پیشوا تھے ان کے مطالق بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو یعنی مولانا تھانوی کو چھ سو روپیے ماوہار حکومت کی جانب سے دیے جاتے تھے اس زمانے میں چھ سو روپیے مہینہ اشراولی تھانوی کو منی آرڈر سے آتے تھے اور یہ عجیب بات ہے اسی فتح وی رشیدیہ میں رشید احمد گنگو ہی لکھتے ہیں کہ منی آرڈر سے جو روپیہ بھیجا جائے اس کا لینا جائز نہیں کہ وہ سود ہے مگر انگریزوں کی طرف سے آتے تھے تو رکھ لیتے تھے وہ چپچا کیونکہ وہ مالِ غنیمت لگتا تھا ان کو اب اس زمانے میں چھ سو جب ایک آنے دو آنے چلتے تھے اور انداز لگائیے آج کے حساب سے کم از کم ساٹھ ہزار روپیہ تو ہو گئے کم سے کم یعنی ساٹھ ہزار روپیہ مہینہ آتا تھا اور یہی حال تبلیغی جماعت والوں کا تھا چلانچے ہی مولانا تاہیر کاسمی صاحب اسی کتاب میں کہتے ہیں کہ مولانا حفظ الرحمن سیہوری نازیم اعلیٰ جمعیت العلماء ہندہلی نے کہا کہ علیاء صاحب جو تبلیغی جماعت کے بانی ہے علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کی تبلیغی تحریک کو ابتدان حکومت کی جانب سے بس ذرگے حاجی رشید احمد صاحب کچھ روپیہ ملتا تھا پھر بند ہو گیا یعنی اسٹائیڈنگ میں جب تبلیغی جماعت شروع ہوئی تو حکومت نے پیسہ بھیجا تو بتا یہ تبلیغی جماعت یہ بنا ہے اسلام کی تبلیغ کیلئے تو وہ انگریز کیوں پیسہ دے ان کو تو بات سمجھ میں آئی کچھ تو دال میں کالا تھا بلکہ دالی پھوری کالی تھی بلکہ اشرب علی تھانوی صاحب افادات اليومیہ جل چار میں لکھتے کہ افادات اليومیہ ٹیبل پر ہے اس وقت میرے پاس اتفاق سے اس میں خود پوچھتے ان سے کسی نے پوچھا اشرب علی تھانوی صاحب اسے کہ حضور اگر یہ ماند لے کہ انگریز چلے جائیں ہندوستان چھوڑ کے اور کچھ انگریز ہندوستان میں رہنا چاہے اور آپ کو یہاں کا بھارشاہ وزیر آزم منا دیا جائے تو کیا آپ ان انگریزوں کو حضور اگرانوستان میں رکھنا گوارہ کریں گے اور ان کو کس طرح رکھیں گے تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کو بڑے آرام سے رکھیں گے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بڑے آرام سے رکھا ہے ہم بھی انہیں بڑے آرام سے رکھیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑے آرام سے رکھا ہے تو یہ سب انگریزوں کی پیداوار اب اس پہ تو پورے ہمارے علماء نے کافی کتابیں لکھی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ آج تک انگریزوں کے یہ وفادار چلے آرہے ہیں یہ تو دیوبندیوں بھائیوں کا حل تھا